اعوذ باللہ من الشیط قوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خوابوں کی تعبیر اور ان کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا ہماری ویڈیو کا موضوع خوف سے شروع ہونے والے خواب ہیں خواب میں قرآن شریف لکھنا روزیہ حلال پانے اور پرہیزگاری کی دلیل ہے خواب میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا نیک کام کرنے کی دلیل ہے خواب میں قرآن کا ورک کھانا دنیا میں بدنامی یا موت آنے کی دلیل ہے خواب میں قرآن شریف کا دیکھنا علم سیکھنے اور سکھانے اور خیر و برکت کی نشانی ہے یا تولد فرزند کی دلیل ہے خواب میں قلم کا دیکھنا عدل و انصاف کرنے کی دلیل ہے یا فن خشنویسی کی نشانی ہے خواب میں قبر کھوڈنا جدید مکان کی تعمیر کی بشارت ہے خواب میں قصائی کا دیکھنا ملک الموت کے آنے کی دلیل ہے خواب میں قبر کو بند کرنا فتنہ و فساد کے مٹنے کی دلیل ہے خواب میں قبر میں جانا کسی بلا میں مبتلا ہونے یا رنج اٹھانے کی دلیل ہے خواب میں دوسرے شخص کو قتل کرنا مقتول پر ظلم کرنے کی دلیل ہے یا قاتل سے مقتول کو کسی عمر میں پائدہ ہوگا خواب میں قبلہ روح ہونا یا نماز پڑھنا راہ حق کی طرف ہدایت کی دلیل ہے خواب میں قبلے سے پھرنا راہ زلالت کی نشانی ہے خواب میں قوم کی امامت کرنا عدالت کرنے کی دلیل ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اللہ حافظ